فرینڈز تو آپ کا میرے چینل پر سواگت ایک نئی گھریلو ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ تو ایسی چھوٹی چھوٹی اور کچھ ٹپس اور ٹرکس میں لاتی رہتی ہوں جو آپ بہت پسند کرتے ہو تو چلو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک نئی ٹپس کے ساتھ تو جیسے ہمارا مکسی کا جار ہوتا ہے اس کا یہ لاسٹک گرمیوں میں اتنا لیوز ہو جاتا ہے کہ وہ اچھے سے ورک بھی نہیں کر پاتا اور بلکل اس میں لیوز ہو چکا ہے تو آپ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے تو میں بتاتی ہوں اس ربڑ کو آپ اس ڈھکن سے نکال کے اس کو ایک سے دو دن تک آپ فریج میں رکھ دیجئے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ یہ اپنے آپ اس جار میں سیٹ ہونے لگے گا یہ ہوتا ہے کہ یہ ربڑ جو ہوتا ہے گرمیوں میں لیوز ہو جاتا ہے اور ٹھنڈ کے کارن جیسے اس میں برف میں رکھنے سے یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو برف میں رکھ کے بلکل سیٹ کر سکتے ہو تو میں آپ کو اسی ربڑ کو ایک بار آپ کو سیٹ کر کے دکھاؤں گے اس مکسی جار میں کہ یہ کتنے اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہو چکا ہے کیونکہ یہ گرمی کی کارن یہ لیوز ہو جاتے ہیں بٹ آپ ان کو فریج میں رکھ کے بلکل سیٹ کر سکتے ہیں میں نے دو دن اس کو فریج میں رکھا اور اس کے بعد میں دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی آسانی سے اس میں سیٹ ہو گیا اور جس ٹائپ سے پہلے نکل رہا تھا اس ٹائپ سے اب یہ نکل بھی نہیں رہا ہے اور یہ آسانی سے اچھے سے ورک بھی کر رہا ہے تو آپ ایسے ہی مکسی جار کے لاسٹک کو یا پھر کوئی بھی انی لاسٹک ایسے جو لیوز ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو فریج میں رکھ کے بلکل ہی سیٹ کر سکتے ہو اور وہ اچھے سے ورک بھی کریں گے اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو میرے کو جرور بتانا اب بتاتی ہوں میں سیکنڈ ٹپس کی ہمارے جو فرائیول ہوتے ہیں جو نون اسٹک ہوتے ہیں کچھ وہ ایسے ہوتے کہ ہم اس کو اسکریچ آنے کے ڈر سے اچھے سے صاف نہیں کرتے ہیں اور اس میں وہ پیلاپن اور چکنا ہٹ رہ جاتی ہے تو ہم اس کو کیسے دور کریں گے آپ اس فرائیول میں تھوڑی سی حلدی ڈالیے اور حلدی بلکل لو فلیم پر رکھے گیا اس کو اس کے بعد اس میں نمک ڈالیے اور اس کے بعد جو ہماری آئیس کیوں وہ ہوتی ہے اس کو آپ اس میں تھوڑی دیر کے لیے رگڑیے اور جیسے آپ رگڑیں گے تو اس کی چکنا ہٹ اور اس کے جو داگ دھبے وہ اپنے آپ لیوز ہو جائیں گے اور وہ جب آپ اس کو صاف کریں گے تو آسانی سے وہ اتر بھی جائیں گے تو آپ اسی ٹائپ سے اپنے نون اسٹک چیزوں کو جو اسکریچ نہیں لانا چاہتے کیونکہ ہم ان کو جب جونے سے صاف کرتے ہیں تو اس میں اسکریچ آنے کا ڈر رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو اچھے سے صاف نہیں کر پاتے اور آپ دیکھو میں اس حلدی کے اور آئیس کیوب کا کمال دکھاتی ہوں کیونکہ اسے آپ آسانی سے اپنے چکنے ہوئے اس نون اسٹک جو کڑھائی ہے یا فرائیبل میں جو بھی چیزیں ہوتے ہیں آپ ان کو آسانی سے صاف کر سکتے ہو اور اس میں دیکھو بلکل بھی چکناٹ نہیں بچی ہے تو اسی ٹائپ سے آپ اپنے نون اسٹک چیزوں کو صاف کر سکتے ہیں اب میں بتاتے ہوں آپ کو تھر ٹیپس کی جیسے ہم لسون لے کے آتے ہیں اور لسون تو ہر گھر میں یوز کیے جاتے ہیں اور ان کا ایسا ہوتا ہے جب ہم اکھٹا لسون لے لیتے ہیں تو ان کے جو خراب ہونے کا بہت ڈر رہتا ہے کیونکہ اس میں ایسے لسون ہو جاتے ہیں جو پیلے پڑھنے لگتے ہیں اور وہ خراب ہو جاتے ہیں میں ان کو رکھنے کا ایک آسان ٹپس بتاتی ہوں کہ ہمارے گھر میں ایسی خالی جو بوتل ہے وہ آتی رہتی ہے آپ اس کو گرم کسی نائف وغیرہ سے اس کو کٹ مار دیجئے بیچ میں سے اور اس پہ بلکل ہی مطلب ہول بنا لیجئے لسون رکھ سکے اور اس میں رکھنے کا فائدہ میں بتاتا ہوں کہ اس میں جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ بہار نہیں فیلے گا دوسرا کی جو ہمارے لسون خراب ہو جاتا ہے جیسے اس پیلا بنا جاتا ہے اور وہ لسون یوز کرنے کے لیے نہیں بچتے ہے تو ان چیزوں سے بھی اس کیونکہ اس میں ہوا بہت کم لگے گی اور یہ بلکل سیف رہیں گے اور ایسے فیلے فیلے ہماری جیسے ٹوکری میں فیلے ہوئے رہتے ہیں وہ اس ٹائپ سے بھی نہیں فیلے ہوں گے اور آپ اس ٹائپ سے اپنے لسون کو سیف رکھ سکتے ہیں تو میں اسی ٹائپ سے سارے لسون کو ایک ساتھ جب اکھٹا مانگاتی ہوں تو اس میں اسی ٹائپ سے بوتل میں بھر کے رکھ دیتی ہوں جو بلکل سیف ہوتے ہیں اور آپ سالوں سال تک ان کو یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے اگر آپ کو پسند آیا ہو تو میرے کو جرور کمیٹ